بسم اللہ الحمدللہ و صلی اللہ وسلم على رسول اللہ نبدأ بذنی اللہ تعالی بشرح متن مختصر و سمم متن الاصول الثلاثہ آج ہم لوگ اصول الثلاثہ یعنی تین اصول کے بارے میں شرح کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے قابل فرمائے نعم قبل ان نبدأ في الشرح نسأل اسئلہ خمسة قبل اس کے کہ ہم لوگ اس شرح میں داخل ہوں پانچ سوال پوچھنا چاہتے ہیں السؤال الاول لماذا ندرس التوحید پہلا سوال یہ ہے کہ ہم توحید کو کیوں پڑھیں لأن التوحید هو حق اللہ العبید کیونکہ توحید اللہ رب العالمین کا مندوں پر بہت بڑا حق ہے خلقنا لنوحد اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں لا يقبل اللہ سبحانہ وتعالی ای عبادت الا بالتوحید اللہ رب العالمین توحید کے علاوہ کسی اور چیز کو قابل نہیں کرتا ہے لا ادخل جنہ الا موحد جنت میں صرف اور صرف موحد ہی داخل ہوں گے اوجب الواجبات و اول الواجبات یہ سب سے پہلے واجبات ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے بندوں پر فرض کیا ہے دعوت الانبیاء والرسول علیہم الصلاة والسلام انبیاء والرسول علیہم الصلاة والسلام کی یہ دعوت ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے اور یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ اسئلک ایدھانا قل ہاں انت مشرکتا قل اعوذ باللہ انا لست بمشرک جو اسے کہ آپ مشرک ہیں تو نہیں اعوذ باللہ میں مشرک نہیں ہوں یہ قل ما ہے هذا الشرک الذي حرم اللہ علیہ اذا كنت لا تدری ما هو الشرک طیب لعلک واقع هو الشرک الاکبر انتا لا تدری تو اسے کہا جائے گا کہ جو شرک کیا ہے اور اسے نہیں معلوم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شرک میں واقع ہو جائے اور اسے اس کا علم نہ ہو اذن لابد ان نعرف ان التوحید اول ما یبدع به الانسان وہو اوجب الواجبات و اول الواجبات تو ضرور ہے کہ انسان توحید کی تعلیم سے شروع کرے کیونکہ یہ پہلے واجبات میں سے ہیں نعم و لابد ایضا انتعلم الشرک حتی لا نقع فیه واللہ اعلم یہاں اور ہم کو چاہیے کہ شرک کی بھی تعلیم لیں تاکہ ہم اس کے اندر واقع نہ ہو شرک ہم سے صادر نہ ہو جائے